اشک رسول سے دور کر رکھ جبکہ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنا سب کچھ گمبد خزرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور بتلا دو تم گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آج جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اس پدر بول رہے ہیں اور ہماری مسجد بھی ہم سے چھین لی گئی ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان سو رہے ہیں مسجد کو توڑ کر اپنا معبد بنایا مسجد کو شہید کر دیا حکومت ان کے پاس طاقت ان کے پاس کوٹ ان کے پاس وکیل ان کے پاس تمہارے پاس تو ہر چیز ہے تمہیں بنانا ہے بنا لو لیکن میری بات یاد رکھنا کہ قبلہ دیکھ کر کے بنانا کیونکہ ہمیں یقین ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ ہر دیوار سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی آج کا یہ دور اس قدر پرفتن ہے کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں لوگوں کے لائٹس پانے کے لیے ہر فیلڈ میں آج یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جس کو بھی دنیا میں کوئی بڑا مرتبہ چاہیے ہوتا ہے وہ اسلام کو ٹارگٹ کرتا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے میں کوئی کانٹروورسی نہیں کر رہی میں کسی طریقے کا کوئی فساد نہیں بھیلا رہی بلکہ آج جو دنیا کی حقیقت ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے کبھی مسلمانوں کے ساتھ موبلن چن ہوتی ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا آیا ہے آپ بلال حبشی کو بھول گئے کیا خباب ابن عرط کو بھول گئے صحیب رومی کو بھول گئے بلال حبشی کو مکہ کی تبتی ریت پر جسم سے کپڑے اتار کر کے کھلے جسم پر کوڑے مارے جاتے اور اس قدر زخمی کیا جاتا کہ زخموں سے جب پیپ نکلنے لگتا تو پھر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں خالی جسم کے ساتھ الٹا لٹا دیا جاتا تھا اور ترہ ترہ کے ظلم کیے جاتے تھے اور یہ لوگ جو تھے عرب کے لوگ عرب والوں نے مسلمانوں کے ساتھ موبلین چنکی بلکہ ہر دور میں ہر علاقے میں پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات پیش آئے ہیں کیونکہ جو لوگ بھی حق پر ہوتے ہیں ہدایت پر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف لوگ کھڑے ہی ہوتے ہیں آج پوری دنیا کی یہ حالت ہے کہ جس کو بھی مشہور ہونا ہو وہ ہمارے نبی پر باتیں کر رہا ہے ہمارے مذہب پر باتیں کر رہا ہے کتنی افسوس کی بات ہے یہ تمہارے لیے کہ تمہیں شہرت بھی مل رہی ہے تو اس کے لیے بھی تمہیں ہمارے نبی کا اور ہمارے مذہب کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو اپنی بات کہہ کر کے خود مشہور ہو کر کے دکھا دو آج تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا گزارہ بھی چل رہا ہے تو مسلمانوں کی بدولت چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر کے مسلمانوں کو نیچہ دکھا کر کے فتنہ اور فساد پھیلا کر کے ان کا گزارہ چل رہا ہے کبھی ازان پر بولتے ہیں کبھی نماز پر بولتے ہیں کبھی مسجد پر بولتے ہیں کبھی حج اور عمرہ پر بولتے ہیں کبھی علماء پر بولتے ہیں کبھی مجاہدین پر بولتے ہیں کبھی قرآن پر انگولی اٹھاتے ہیں کبھی ہجاب پر انگولی اٹھاتے ہیں کبھی طلاق کا مدہ پیش کرتے ہیں کبھی حلالہ پر بولتے ہیں اور یہ سارے ٹاپکس اگر ہٹا دیے جائیں اگر چھوڑ دیے جائیں تو تمہارے پاس بولنے کے لیے بچتا ہی کیا ہے تمہاری بات سنتا ہی کون ہے اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف بول کر کے کچھ دنوں تک تو ٹرینڈ پر رہیں گے کچھ دنوں تک تو چرچوں میں رہیں گے اور پھر کوئی انہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا اور یہ بات حقیقت ہے آپ خود ہی جائزہ لے کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن آج سے سارے چودہ سو سال پہلے حضرت حسان ابن ثابت نے میرے نبی کے شان میں اشعار پڑھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ قَطْعَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِ دِلْنِسَاء کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ اور کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی جنا نہیں یا رسول اللہ آج بھی حسان ابن ثابت کا نام زندہ ہے جنہوں نے ہمارے نبی کی گستاخیاں کی تھی آج ان کا نام تک لوگوں کو معلوم نہیں بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے پہاڑ بنا دیا گیا وہ کہا ہے چنگیز خان کہا ہے ہلاکو آج ان کی قبریں بھی کسی کو معلوم نہیں لیکن نبی کے عشق میں جس نے اپنی زندگی بسر کر دی آج وہ حسان الحند عشق کا امام امام احمد رضا پوری دنیا میں جانا جاتا ہے آج کے جو حالات ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی اس سے بھی بدترین حالات پیدا ہوں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اور وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کی آخری میدان باقی ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں آج فلسطینیوں پر ظلم کر کے آج مسلمانوں پر ظلم کر کے یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ کربلا ہماری ہی تاریخ کا حصہ ہے کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ بدر ہماری ہی تاریخ کا حصہ ہے کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ احد اور خیبر ہماری ہی تاریخ کا حصہ ہے کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ خندق ہماری ہی تاریخ کا حصہ ہے تو میں یہ بات مسلمانوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ اپنے آنکھوں سے پٹی اتارو اور اس بات کو سمجھو کہ یہ ہماری ہی تاریخ ہے اور آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو تم کربلا کو یاد کر لو آج فلسطین میں مسلمان بچوں کو بھوکا اور پیاسا ترپنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے ہر طرح سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے آج دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے میں کسی فتنہ اور فساد کو فروق نہیں دے رہی بلکہ جو آج حالت ہے ساری دنیا میں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں اور میری بات سن لو ابھی تو یہ شروعات ہے یہ جو فلسطین کے حالات ہیں یہ جو ساری دنیا کے حالات ہیں ہماری مسجد کو توڑ کر کے آج اس کی جگہ پر اپنا معبد بنا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی اور اس سے زیادہ بڑھنے والی ہیں ابھی کفر و شرک کی آندھیاں اور چلنے والی ہیں ابھی قربانیوں کا وقت آنے والا ہے اور یہ حدیث کی روشنی میں میں بتا رہی ہوں یہ امتحان کا وقت تو ابھی شروع ہوئی نہیں ہوا ہے ابھی تو امتحان کا نوٹس بھی جاری نہیں ہوا ہے ابھی تو کفر و شرک کی آندھیاں چلنے والی ہیں ظلم و جبر کی آندھیاں چلنے والی ہیں ابھی تو دجال کا نکلنا باقی ہے اگر تم ابھی سے ہی گھبرا گئے تو سوچو ذرا دجال جب نکلے گا تو وہ تو ترہ ترہ کے کرش میں دکھائے گا وہ آسمان سے بارش برسائے گا وہ زمین سے سبزہ اگائے گا وہ مردوں کو زندہ کرے گا تو اس وقت تم اپنے ایمان کو کیسے سلامت رکھو گے اس وقت تم خود کو کیسے سنبھالو گے تو میری بات سن لو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جان بچانے کے در میں تم اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو میرا یہ پیغام پوری امت تک پہنچائے اگر ذرا برابر بھی قدم ڈگمگائے تو پھر سوچ لینا کہ تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے ان حالات میں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا تم چاروں طرف دیکھو گے اپنا رہبر ڈھونڈو گے لیکن کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا عالی حضرت نے فرما دیا کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جنجھلا کر کے سر پٹکوں چل رہے مولا والی ہے کیونکہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہمیں تبکل کرنا ہے اس زمانے میں ایک ہی سہارا ہوگا بزرگوں نے فرمایا کہ جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی عشق رسول ہوگا ان آنڈھیوں سے ٹکرا کر کے بھی وہ ثابت قدم رہے گا میں یہاں میری امت کی ماں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی میری بہنوں بیٹیوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی اور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کیونکہ فتنوں کا دور آنے والا ہے اسی لئے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو عشق رسول گھٹی میں پلاو وہ جب بچپن میں پالنے میں ہو اس وقت سے انہیں نبی کے عشق کا جام پلاو ہیرو اور ہیروین کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو فلم کی سیریل اور اداکارہ کو دیکھ کر کے ان کا طرز عمل اختیار کرنا چھوڑ دو اور یہ جھوٹی محبت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا تو جھوٹی ہے یہاں کی محبت جھوٹی ہے آج تمہارے ہاتھ میں ہیں کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی بلکہ سب سے سچی محبت اگر ہے تو پھر وہ آمینہ کے لال کی محبت ہے آمینہ کے لال کو دل دو اگر دل دینا ہی چاہتے ہو اگر محبت کرنا ہی چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو جائز محبت سے دل کی محبت کی بھوک کو مٹا دو ورنہ پھر تم خود ہی جانتے ہو کہ اس کے وجہ سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے آخرت میں بھی کامیاب ہوگے اور اگر محبت رسول سے تمہارا سینہ خالی ہے تو پھر تم خود مٹ کر کے رہ جاؤگے اے میری قوم کے نوجوانوں اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں پردہ نشین خاتون اے میری بہنوں یاد رکھنا میری قوم کے نوجوانوں ایک ہی جوانی ملی ہے ایک ہی زندگی ملی ہے اور یہ زندگی چلی جائے گی یہ جوانی چلی جائے گی اور تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اگر یہ چلی گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے بازارہ اور آوارہ پھرتی عورتوں کو دل دینا ہے یا بازار میں عورتوں کو گندی نظروں سے دیکھنے والے لڑکوں کو دل دینا ہے اور زندگی برباد کرنی ہے یا فیرامنا کے لال میں اپنا ہاتھ دینا ہے اور اپنی دنیا بھی سوارنی ہے آخرت بھی سوارنی ہے اگر اس لیلہ کے ہاتھ میں ہاتھ دوگے تو کل یہ تمہیں ٹھکرا کر کے دوسرے مجنوع کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے چلی جائے گی پھر اسے چھوڑ کر کے تیسرے کے پاس جائے گی اسے چھوڑ کر کے چوتھے کے پاس جائے گی یہ چیزیں حقیقت ہیں تم نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے لیکن اے میری قوم کے جوانوں اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں آقا کے دیوانوں فاطمت الزہرہ کی کنیزوں عالی حضرت فرماتے ہیں یہ دنیا مکار ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر خوش اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے وہ تو نہائیت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہائیت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ بھی خالی ہے اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے حوالے ہے آقا میری حیات آپ کے نام پر ہے آقا میرا جینا آپ کے نام پر آقا میرا مرنا آپ کے نام پر میرا سب کچھ آپ کے لئے ہے اور پھر وہ غیرتمند رسول ایسے ہیں کہ ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا حبشہ کا بلال ہو تو بلال حبشی بنا دیا فارس کا سلمان ہو تو سلمان فارسی بنا دیا ابو بکر ہو تو صدیق بنا دیا عثمان ہو تو غنی بنا دیا عمر ہو تو عادل بنا دیا علی ہو تو شیرِ خدا بنا دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو حمدہوں سے سرئیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا آمنہ کے لال کا ہاتھ پکڑ لو دنیا بھی سمر جائے گی قبر بھی سمر جائے گی حشر بھی اچھا ہوگا یہاں تک کہ جنت جب تک نہیں چلے جاؤگے تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے ایک جان ہے ایک دل ہے دینا کس کو ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس مطلب پرست دنیا کو جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے یا پھر اس آمنہ کے لال کو جو میدان محشر میں بھی گنہگاروں کو تلاش کر کر کے جنت پہنچائیں گے میدان محشر میں بھی امتی امتی کی صدائے بلند کریں گے کہیں گے اور نبی ازہبو الہ غیری کہیں گے اور نبی ازہبو الہ غیری میرے نبی کے لب پہ انہ لہا ہوگا میں یہاں آپ کو ایک نوجوان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا بہت زیادہ قرض اس کے سر پر تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی کام کرنے کا ہنر نہیں تھا وہ کوئی بھی کام نہیں کرنا جانتا تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کا اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے وہ قرض لے لے کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالا کرتا تھا لیکن جب بہت زیادہ قرض بڑھ گیا تو سارے قرض خانوں نے جتنے لوگوں نے اس کو قرض دیا تھا سبھی لوگ قاضی کے پاس گئے جج کے پاس گئے اور اپنی شکایت درج کروا دی کہ اس نے ہم سبھی سے قرض لے رکھا ہے اور قرض بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کرتا ہے آپ فیصلہ کریں قاضی صاحب نے اس نوجوان کو بلایا نوجوان جب قاضی کے پاس گیا تھر تھر کامپ رہا ہے کہ نا جانے قاضی میرے بارے میں کیا فیصلہ سنا دیں گے قاضی صاحب نے کہا کہ تجھے تین دن کی محلت دی جاتی ہے تین دن کے اندر اگر تُو نے ان لوگوں کے پیسے واپس نہیں کیے تو پھر تجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا تو پھر اب تُو سمجھ لے کہ تجھے پیسوں کا انتظام کرنا ہے اور کہاں سے کرنا ہے یہ بات سن کر کے وہ بڑا پریشان بڑا حیرت زدہ بڑے افسوس کے ساتھ وہاں سے نکلا آنکھوں میں آنسو ہیں عشق ہیں اور رستے سے گزر رہا ہے یہ سوچتا ہوا کہ نہ جانے اب میں پیسے کہاں سے لا کر کے ان لوگوں کو دوں گا رستے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹا روتے کیوں ہو اس شخص نے کہا کہ میں کیا بتاؤں میرے سر پر بہت زیادہ کرز ہے کرزداروں نے مجھے قاضی کے پاس پیش کیا قاضی نے مجھے تین دن کا وقت دیا ہے تین دن کے اندر اگر میں نے ان کے قرض نہیں چکائے تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ پریشان مت ہو یہ سارا دکھڑا یہ ساری پریشانی آمینہ کے لال کو سنا دو تمہارے اوپر جو کچھ بیٹ رہی ہے تمہاری ساری پریشانی اگر کسی کو سنانا ہے تو آمینہ کے لال کو سناو ان کے پاس رو تو پھر وہ شخص گھر گیا رات کے وقت وہ رات بھر درود پاک پڑتا رہا نبی کے بارگاہ میں درود کا خراج بھیجتا رہا روتے روتے وہ سو گیا اور جب آنکھ لگی ہے تو پھر اس کی قسمت کے تالے کھل گئے ہیں ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر قسمت جاگ اٹھی آمینہ کے لال تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے تو نے مجھے یاد کیا ہے بتا میں حاضر ہو گیا ہوں تجھے کیا پریشانی ہے کہتا ہے یا رسول اللہ واقعی آپ اپنے گنہگار بندوں کے غنگسار ہیں یا رسول اللہ میرے سر پر بہت بڑی پریشانی ہے میں قرضدار ہوں مجھے لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہیں میں کیسے ادا کروں سرکار نے فرمایا کہ بادشاہ کے دربار میں چلا جانا اور جا کر کے کہنا کہ تجھے میں نے بھیجا ہے اور وہ تیری ساری ضرورت پوری کر دے گا اس شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ بادشاہ کیسے مانے گا کہ آپ نے مجھ کو بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ کر کے مجھے بھگا دیں گے کہ لوگ جھوٹ بول کر کے نبی کے نام کو بدنام کر رہے ہیں میں کیسے ان کو یقین دلاؤں گا تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میں تجھے ایک راز کی بات بتا رہا ہوں یہ راز کی بات صرف میرے اس غلام اور میرے درمیان ہے بادشاہ اور میرے درمیان ہے یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی یہ بات نہیں جانتی وہ ہر رات سونے سے پہلے ہزار بار مجھ پر درود پڑتا ہے لیکن کل کی شب وہ پڑھنا بھول گیا آج تو پھر اسے جا کر کے یہ کہنا کہ تو ہر رات میرے نبی پر درود بھیجا کرتا تھا اور تو کل کی رات پڑھنا بھول گیا یہ بات کہنا وہ ضرور تیری بات مانے گا جب صبح ہوئی دورتا دورتا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا لوگوں کو پیچھے کرتا ہوا سب سے آگے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے کہ آج کل لوگوں کی جرت کتنی بڑھ گئی ہے کہ رسول اللہ کا نام لے کر کے وسیلہ لگانے لگے ہیں تو پھر بادشاہ نے کہا کہ تجھے جو چاہیے وہ مانگ لیکن تو ایسا کیوں کہتا ہے اس پر اس نے دوبارہ کہا کہ نہیں مجھے رسول اللہ نے ہی بھیجا ہے تو پھر بادشاہ نے کہا کہ بتا کیا بات ہے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے سرکار نے بتایا کہ تو ہر رات ان پر درود بھیجتا ہے ہزار مرتبہ اور یہ بات تیری بیوی تک نہیں جانتی یہ تیرے اور میرے آقا کے درمیان کی بات ہے لیکن کل رات تو درود پڑھنا بھول گیا تو تھٹ کر کے سو گیا تو پھر اس وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات مجھے میرے آقا نے بتائی ہے اور کہا ہے کہ بادشاہ کو یہ بات کہنا وہ تیری ضرورت پوری کرے گا بادشاہ جھوم کر کے اپنی کرسی سے اٹھا کھڑا ہوا وجد میں آ گیا اور کہا کہ اب تک تو درود پڑھتا تھا لیکن آج یقین ہو گیا ہے کہ میں پڑھتا ہوں تو وہ سنتے بھی ہیں اس شخص کو کہا کہ جاؤ تجوریاں کھلی ہوئی ہیں خزانیں کھلے ہوئے ہیں تمہیں جتنا چاہیے لے لو اس شخص نے جتنی اس کو ضرورت تھی اتنا ہی لیا کیونکہ قرضدار تو تھا لیکن بے ایمان نہیں تھا ایماندار تھا جتنی ضرورت تھی اتنا لیا قاضی کے دربار میں پہنچا اور سینہ تان کر کے کھڑا ہو گیا کیونکہ آج ذلط و رسوائی نہیں ہونے والی آج پیسہ ہے آج وہ قرض دینے والا ہے قرض خانوں کو بلائے گیا قاضی صاحب نے اس شخص کو کہا کہ بیٹھ جا قاضی صاحب نے جب یہ بات کہی تو پھر وہ پھر سوچ میں پڑ گیا کہ نہ جانے قاضی صاحب اب مجھ پر کیا خیصلہ آئید کر دیں گے نہ جانے اب کون سی بات میرے لیے قاضی صاحب نے کہنے کو ہے تو پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو اب تیرا قرضہ تو ادا نہیں کرے گا میں تیرا قرضہ ادا کروں گا قاضی صاحب سے اس شخص نے کہا کہ یہ بات تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے آپ نے مجھے تین دن کی محلت دی اور کہا کہ تین دن کے اندر اگر تُو نے قرضہ ادا نہ کیا تو پھر تجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا تو آج کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تیرا قرض میں ادا کروں گا قاضی صاحب نے کہا کہ میں تیرے مقام کو نہیں پہچانتا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ کے دربار میں تیری رسائی کہاں تک ہے تجھے جو خواب آیا ہے مجھے بھی میرے نبی نے خواب میں دیدارتی مشرف کیا اور فرمایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے اس مجبور کی اس غریب کی مدد کر دے قیامت کے دن تیری بکشت ہو جائے گی میں آج تیرا قرضہ ادا کروں گا یہ بات جب قرض خواہوں نے سنی ہے سارے لوگوں نے کہا کہ قاضی صاحب ہم نے اس کا قرضہ ماف کیا نہ ہی یہ قرضہ دے گا نہ ہی آپ قرضہ دیں گے بلکہ ہم نے تو ماف کر دیا اور آئندہ بھی اگر اسے کبھی ضرورت پڑ جائے گی تو پھر یہ ہم سے قرضہ لے سکتا ہے ہم کبھی بھی اس سے مطالبہ نہیں کریں گے وہ شخص جھومتا ہوا قاضی کے دربار سے نکلا گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اور یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں یہ ہوتا ہے عشق رسول عشق رسول کے اندر یہ طاقت ہے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اندر عشق رسول پیدا کریں اپنے سینوں میں عشق رسول پیدا کریں کیونکہ یہی سب سے بڑھ کر کہ ہتھیار ہم مسلمانوں کے پاس ہے امت محمدیہ کو اگر ایک جٹ کرنا ہے تو پھر عشق رسول ان کے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا وما علینا اللہ البلاغ موسیقی